کچھ ذمہ داریاں مردوں اور عورتوں دونوں پر ہیں جیسے عمر بالمعروف اور نئین المنکر کی ذمہ داری اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ کچھ پھر اسی طرح عورتوں کے لیے یعنی خاص طور پر ان کے خاص مقام ہیں اس کے حوالے سے خوشخبریاں جیسے اسلام میں ماں کا حق جو ہے اس سب سے بڑھ کر ہے جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ ماں کا حق ہے کہ اسلام نے ماں سے حسن سلوک کی تلقین کی اور تین بار کی ہے یعنی باپ کے مقابلے میں ماں کو تین حق دیئے ہیں جب وہ ماں بنتی ہیں اسی لئے عورت کچھ بھی بن جائے کوئی بھی مقام حاصل کر لے دنیا میں کتنا بھی نام کمالے لیکن اس کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہیں اس کو سب سے زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ اس وقت ملتا ہے جب وہ ایک ماں کی حیثیت سے سب کے سامنے آتی ہے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں بارہا والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا لیکن خصوصاً ماں کے بارے میں الگ سے بھی حکم دیا انبیاء علیہ السلام اپنی ماں سے خصوصی تعلق رکھتے تھے اس علیہ السلام کی صفت آتی ہے کہ وہ برنم بیوالدہ تھی کہ میں اپنی والدہ سے بہتر سلوک کرتا رہوں مجھے اس کا حکم دیا ہے ماں کے قدموں تلے جنت بتائی گئی اور اسی طرح خرچ کرنے کی ابتداء بھی ماں سے ہونی چاہیے تارک محاربی کہتے ہیں ہم مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے اور سب سے پہلے تم اسے دو جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے اپنی ماں کو دو اپنے باپ کو دو اپنی بہن کو دو اور اپنے بھائی کو دو پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دو پھر جو تمہارے قریبی ہو یعنی اپنے بیوی بچوں کے بعد سب سے پہلا حق کس کا ہے ماں کا ہے اور اگر بیوی بچے نہیں تو خرچ کرنے میں سب سے پہلے ماں کو دیا جائے گا اور اس میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج تک یہ روایت باقی ہے کہ بہت سے جو نوبل پیپل ہوتے ہیں وہ خاص طور پر ماں کو الگ سے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے جو چاہیں خرچ کر سکیں پھر اسی طرح بیوی کے حقوق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِ رُوحُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو معاویہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم پر اپنی بیوی کا کیا حق بنتا ہے آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ یعنی صرف اپنے کپڑے نہیں خرید دو بلکہ اس کے بھی ساتھ خریدو اور صرف اپنا کھانے کی فکر نہیں کرو بلکہ اس کی بھی فکر کرو اس کے چہرے پر نہ مارو اسے گالیاں مت دو اور اگر اسے الگ کرو تو گھر میں ہی کرو یعنی بعض وقت ناراضگی ہو جاتی ہے دونوں کے بیچ میں تو بیوی کو چھوڑ کے گھر سے نہ نکل جاؤ کیونکہ بعض مرد جو ہم اس طرح کے ظلم و زیادتی کرتے آج ہی ناشتر کے وقت ایک خاتون میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میری شوہر نو سال پہلے مجھے اور بچوں کو چھوڑ کے گھر سے چلا گیا کسی بات پر ناراضگی ہوئی اور وہ کسی صورت واپس آنے کو نہیں مان رہا میری زندگی میں سب کچھ ہے گھر ان کے نام ہے بچوں کا خرچہ بھی دیتا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ کہتی کہ میں شوہر کی کمی محسوس کرتی کوئی ہو جو اس کو منا کے واپس لے آئے یعنی بعض وقت ہم کسی کے رویے سے بہت تنگ بھی پڑ جاتے ہیں عورت مرد کے بیچ میں بھی کسی بھی ریلیشنشپ میں بعض وقت حتیٰ کہ ماں باب اور بچوں کے بیچ میں بعض وقت ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ایک دوسرے سے تنگ ہو جاتے ہیں تو اصل کامیاب زندگی یہی ہوتی کہ انسان اختلاف کے باوجود ساتھ مل کے چلتا رہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ ہماری 100% ذہن کی سوچ کی ہر چیز ویو ملتی ہو یہ نہیں ہو سکتا ہر انسان الگ ہے ہر انسان ایک یونیک آئیڈنٹیٹی رکھتا ہے اس کے اپنی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے طریقے پر چیزوں کو انیلائز کرتا ہے لہٰذا اختلاف کا ہونا لازم ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو لوگ ہوں اور ان میں کوئی اختلاف نہ ہو رائے کا پسند نا پسند کا ایون کھانے کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہزمن کچھ چاہتا بی بی کچھ پسند کرتی ہے تو کوئی نہیں دونوں چیزیں پکا لی جائیں دونوں رکھ دی جائیں بعض اوقات ایسی کے اوپر جگڑا شروع ہو جاتا ہے ایک ایسی لگانا چاہتا ہے ایک نہیں لگانا چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی مثال ہیں جو وہ روز مرہ کی پریکٹیکل لائف کی ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ہوتا ہے لیکن اس کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے ناراض ہونا حل نہیں ایک دوسرے کو کرس کرنا حل نہیں اپنے آپ کو جھلانا اور کرنا حل نہیں ان چیزوں کا آپ اس میں بیٹھ کے کمیونیکیشن کر کے ڈسکس کر کے سلوشن نکالا جائے کہ جس میں دونوں کمفرٹیبلی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں کیونکہ جن میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہو جاتا ہے پھر وہ اختلاف بچوں میں نظر آنے لگتا ہے بچوں کی شخصیت پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور نسلوں پر وہ برے اثرات جاتے ہیں بعض اوقات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ عورت شوہر کی ناشکری نہ کرے کیونکہ شوہر کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی یعنی ہم جتنا بھی کہیں کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ہم بہادر ہیں ہم فائننشلی انڈیپینڈنٹ ہیں ہم سب کچھ ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں لیکن بہرحال یہ چیز فطرت میں اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا یعنی اگر کوئی مرد کہے کہ نہیں مجھے عورت کی ضرورت نہیں میں اس کے بغیر اکیلا بھی رہ سکتا ہوں تو بڑی انہونی سی بات ہے پھر ہو سکتا وہ غلط رستے اختیار کریں اور اسی طرح عورت جو ہے وہ کہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں انڈیپینڈنٹی رہ سکتا ہوں رہ سکتے ہیں سب ہی رہ سکتے ہیں زندگی سب ہی گزر جاتی ہے اور جب شوہر فوت ہو جاتے ہیں یا بیوی فوت ہو جاتی ہے تب بھی باقی زندگی گزری جاتی ہے لیکن دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جیسا بھی ہے ہر ایک کا تعلق آئیڈیل بھی نہیں ہو سکتا بہت کم کپلز ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت آپس کی محبت اور بہت معافقت اور بہت مل کے مشورے سے بہت کچھ کرتے ہیں جو کہ اسلام کے لحاظ سے ایک آئیڈیل زندگی ہے ہونی بھی چاہیے محبت بھی ہونی چاہیے اور آپس میں اتفاق بھی ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے لیکن بعض کیسے میں نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے انسان کو اس دنیا میں ہر چیز نہیں ملی اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزمائے کیونکہ اگر یہ آزمائش نہ ہو تو پھر کیسے پتا چلے کہ کون واقعی اچھا ہے امتحان آنے پر یہ دوسرے کا پتا چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور آخرت کے عجر و ثواب کا انحصار اس پر ہے کہ مشکلات میں بھی کون اچھے اخلاق کا معاملہ کرتا ہے اندر دکھی ہوتے ہوئے بھی کون چہرے پر مسکرات لا سکتا ہے اور کون اپنے غموں کو بلا کر دوسروں کے غم بانٹ سکتا ہے تو زندگی اسی طرح ہے ہم اس پلانٹ پہ ہمیشہ کے لیے رہنے آئے نہیں ہیں بس تھوڑے سال کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں شروع سے ایسے ہی ہو رہا اور ایک دن یہ پلانٹ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم سب بھی یہاں سے چلے جائیں گے اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک اور زندگی رکھی ہے اور وہ جنت کی زندگی ہے لیکن اس کے لیے کوالفائی کرنا ضروری ہے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان کو کرنا ہے ہم کو وہ کرنا ہے جو فرائض ہیں ہمارے ان کو پورا کرنا کچھ چیزوں کو ہم خوشی سے کر لیتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے لیے امتحان بن جاتی ہیں ان کو ناخوشی سے کرتے ہیں لیکن جو چیز خوشی سے کرتے ہیں اس کے مقابلے میں اس کا عجر زیادہ ہے جو ہم تکلیف سے کرتے ہیں کیونکہ مومن کو تو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے لیے عجر ہی عجر ہے تو بہرحال بیوی کے حقوق ہیں بیوی پر معروض طریقے سے خرچ کرنا وہ بھی صدقہ ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے عجر دیا جاتا ہے کیونکہ بیویاں تو پلاتی رہتی ہیں لیکن ہزبنٹ کم ہی ہوتے ہیں کہ جو اٹھ کے بیوی کو پانی دیں تو ارباز بن ساری ہے اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی تو اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلائیا اور اسے بھی یہ حدیث سنائی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کی مثال ہے کہ وہ حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ سے پوچھا گیا مردوں میں سے تو کہا اس کی والد سے یعنی آپ نے کبھی اس میں جھجک محسوس نہیں کی کہ اپنے دل کے یا جذبات کا اظہار کریں کہ مجھے واقعی عائشہ سے محبت ہے اور پھر یہ کہ محبت کا عملی اظہار بھی کرتے حضرت عائشہ کہتی ہے میں حیز کی حالت میں پانی پیتی اور برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی سے گوشت کھا کر آپ کو دیتی اور آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نکایا ہوتا کیونکہ بعض لوگوں کے ہاں حالت حائز میں عورت ناپاک ہے اور اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے اور سب کچھ ہی ناپاک ہے حالکہ ایسا نہیں ہے اس حال میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی ان کے گلاس پر پی لیتے اور گوشت بھی وہاں سے کھا لیتے جہاں سے حضرت عائشہ نکایا ہوتا پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ گزرے ہوئے اچھے وقت کی تعریف کرنا بیوی کو وقت دینا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ ایک مرتبہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے میں نے آپ کے کندے پر سر رکھ کر انہیں دیکھا تو آپ نے اپنا کندہ میری لیے جھکا دیا نیچے کر دیا اور میں سر رکھ کر دیکھتی رہی دیکھتی رہی لیکن آپ نے مائن نہیں کیا کہ تم کہاں جا رہی ہو کیونکہ بعض عزرات جو ہیں وہ اب بیوی ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہ دیکھے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم میرا ساتھ نہیں دیتی حالانکہ بھی بیوی کا انٹرسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور میاں کا کچھ اور ہوتا ہے تو ان چیزوں کا بھی آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ان کے ساتھ دور لگائی دو دفعہ کا یہ واقعہ ملتا ہے اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب حضرت عائشہ کوئی فرمائش کرتی تو پوری کر دیا کرتے تھے ان کی سہیلیاں سے بھی بہت اچھا سلوک کرتے جب آپ گھر میں آتے اور وہ کھیل رہی ہوتی ان کے ساتھ گڑیاں وغیرہ سے کیونکہ ان کی ایج کم تھی جب شادی ہوئی تھی تو آپ اس چیز کی ریایت رکھتے تھے تو وہ چھپ جاتی ہیں ادھر ادھر آپ ان کو ڈھونڈ کے بھیجتے کہ وہ حضرت عائشہ کے ساتھ کہہ لیں حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا بہت اچھا گزراتا اس کو اکثر یاد کرتے تھے جب آپ بکری زبا کرتے تو حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو خاص طور پر گوشت بجواتے اور کہتے کہ یہ فلان سہیلی کو دے کر آؤ اور یہ فلان کو دے کر آؤ اس محبت کی وجہ سے جو آپ کے حضرت خدیجہ کے بیچ میں تھی